بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو مائی چینل آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو کچھ رکھے عباد رکھے پھولوں کی طرح کھلتے رہا مسکراتے رہو اگر ہماری چینل پر نہیں ہے تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آج میں آپ کے لیے بہت پیارے اور خوبصورت کیوب سے لیدر کے بیگ لے کر رہی ہوں جو کہ لیدر کے بیگ اور دوسرے ہر ایک قسم کے بیگ جو ہماری گھر ملو ضروریات ہو گئی ہے جس کے لیے ہمیں بہت اہم ہے ہم جدر بھی جاتے ہیں ادھر مارکیٹ میں سب سے پہلے ہم ہینڈ بیگ کے لیے تلاش کرتے ہیں ہمیں سب سے پیارا ہینڈ بیگ ملے تاکہ ویسا کسی ہور کا نہ ہو میرا ہی ہو ایک دوسرے کی ہینڈ بیگ دیکھ کر دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا بھی میں نے استعمال نہیں کیا اس نے تو استعمال بھی کرو لیا کوئی یہ نہ کہے کہ پھلان شخص نے ایسا ہینڈ بیگ اٹھایا بات تھا اب ہم نہیں لے رہے ماما ان کا پہلے تھا اب ہمارا آیا بعد میں ہم نہیں اس کو استعمال کریں گے اس لیے کہ ہمیں ایسا ہینڈ بیگ چاہیے جو دوسروں کے پاس نہ ہو ہمارا نیو ایک جیسا ایک دم ہم اپنی کوئی بھی ہینڈ بیگ لائیں کسی کو دکھائیں گے نہیں اس لیے کہ ہمیں ایک دم جب ہم استعمال کے لیے نکالیں گے تو دیکھنے والے حران ہو جائیں گے یا آپ نے کدھر سے مغایا ہم کہیں گے ہماری آنٹی امریکہ سے لے کر آئی ہے یا لندن سے یا یورپ سے یا چائنہ سے یا فرانس سے تو کوئی مزائقہ نہیں آج کے دور میں جس ملک کا مردی نام لیں دو یہ اپنی شان بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لوگ لوگ لندن ہاؤس سے لے کر کہتے ہیں ہم نے امریکہ سے یا لندن سے منگوایا تو سمجھ میں آ جاتی ہے ہاں ٹھیک ہے ڈریکلین کروا لیتے ہیں نیو ہو جاتے ہیں تمام ریٹی ایک سے ایک آلہ قسم کی ہیں جو ہماری بیٹیوں کو ہوں کو بھانجیوں کو بتیجیوں کو پسند آنے چاہیے ہماری پسند کا کیا بچوں کی پسند بہت ضروری ہوتی ہے ان کے ناک کے اوپر کوئی بھی بیگ سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے وہ نہیں جیسا بھی ہو سب شکر الحمدللہ کر کر لے لینا چاہیے ناک مو نہیں چڑھانا چاہیے جو بھی والدین لا کے دیں اس چیز کو خوشی کے ساتھ مسکرا کر لے لینا چاہیے کہ ہماری والدہ بڑے شوق سے لے کر آئی ہے ہمیں نراض نہیں ہونا چاہیے ہر ایک ورائٹی الگ الگ ہے اگر جس گھر میں دو بیٹیاں ہیں ان میں دونوں میں مختلف قسم کے چاہیے اگر تین ہے تین کو تین ڈیزین چاہیے چار ہیں چار کے لیے چار ڈیزین چاہیے پانچ ہیں تو پانچ کے لیے پانچ ڈیزین چاہیے اب والدین بچارے کیا کریں کس کسی ڈیزین کا دیکھیں جو بھی ان کو مل جاتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے شوق سے لا کر دیتی ہیں کیونکہ گھر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اندر ارہیم چیز ہم نے ڈالنی ہوتی ہے جو کہ خاص خاص ہوتی ہیں ہمارے ہینڈ بیک ضرورت اس لیے ہے کہ ہم جب مارکٹ جائیں یا گھر میں اس کو سانگ دیں تو اس میں ہم اپنا سناکتی کارڈ موبائل ڈائری مارکٹ یہ تمام ایشیا ایٹی ایم کارڈ ڈال کر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جاتے ہوئے کوئی چیز ہم بھول نہ جائیں تاکہ ہم جذبی میں بھول جائیں تو ہمیں مشکل پیش آئے تو آپ نے اگر اپنا میک اپ کا سمان بھی رکھنا ہے تو وہ بھی آپ پہلے سے ڈال کے رکھ لیں اس لیے کہ کبھی آپ بھول جائیں میڈیسن کا بہت جروری ہے میڈیسن سب سے پہلے رکھیں وہ میڈیسن کھانے کی ضرورت پیش آگئی تو آپ کہاں سے لیں گی کس سے مانگیں گی آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے اگر پرچی آپ کے پرس میں ہوگی تو آپ جرور ہم واکر بزار سے استعمال کر لیں گے یہ تمام ایشیاں آپ کے بیگ میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کا چھوٹا بیبی ہے تو آپ نے بیبی کو بھی لے کر جانا ہے تو اس کے لیے دیکھو پوکٹ ہے اس میں ایک میں ملک رکھ سکتی ہیں ایک میں آپ فیڈر رکھ سکتی ہیں بیک کے اندر آپ نے کا پیمپر وہ ڈریس وغیرہ بھی پینٹی جو بھی سمان آپ ہیں رکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کو جا کر پیش آنی نہ ہو پسند آئی تو لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا آپ کو آج کے ہمارے ہینڈ بیک کیسے لگیں بہت کلاسیکل کے ہیں اگر گلتی ہے اور بھول چکے تو معاف کر دینا کیونکہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے انسان خطہ کا پتلا ہم سے بھی کوئی گلتی ہو جائے تو معاف کرنا جب ہم رات کو پین بیچ سر پہ جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں اور پورے دن کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کیا 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 گلتی ہیں کی کیا نیکی ہیں کی کیا نیک کام کہے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر صدقہ جاریہ کیا یا نہیں کیا کتنے چینلوں کتنے عزیز رشتہ داروں کو صبح صبح سلام کا میسید کیا کتنے نانا نانی کو دادا دادی کو ملنے جلنے والے کو دوستے باب کو کتنوں کیا اللہ پی موسیقی موسیقی